بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین محترم افغانستان نے دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھی پاکستان کو عبرتناک شکست دے دی ہے تفصیلات کے مطابق تین ٹی ٹونٹی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو سات وقتوں سے شکست دے کر سیریز میں دو زیرو کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں کپتان شاداب خان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا عبداللہ شفیق نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں ناپسند دیدہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کی ایننگز کا آغاز مایوس کن رہا اور پہلے ہی یوور میں بغیر کسی رن پر سائم ایوب اور عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے اس کے بعد محمد حریص پندران، طیب طاہر تیرہ اور آزم خان ایک رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد عماد وسیم اور کپتان شاداب خان نے ذمہ درانہ ایننگز کھیلی تاہم شاداب خان بتیس رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے ناظرین محترم گرین شیٹس نے مقررہ بیس اوورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تیس رنز بنائے عماد وسیم چونسٹھ رنز بنا کر ناکابل شکست رہے پاکستان کی جانوی سے زمان خان اور احسان اللہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی افغانستان کے فضل حق فارقی نے دو جبکہ نمین الحق راشید خان اور کریم جنت نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستان کے ایک سو اکتیس رنز کے حدف کے تاکو میں افغانستان کی پہلے وکٹ تیس کے مجموعی سکور پر گری اور اسمان گنی سات رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران نے ذمہ درانہ ایننگز کھیلی اور ٹیم کو فتح کے قریب پہنچا دیا تاہم چوالیس رنز بنا کر رحمان اللہ گرباز رن نوٹ ہو گئے ابراہیم زادران بھی اٹھتیس رنز بنا کر احسان اللہ کے شکار بنے افغان ٹیم نے بیس میں اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا اور یوں اسے سیریز میں دو زیرو کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ناظرین محترم آپ کا پاکستان ٹیم کی کارگردگی کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم